انڈیا چاند پہ پہنچ گئے ہیں اندازہ لگائیں کہ انڈیا چاند پہ پہنچا ہوئے ہیں ہم بیچ میں ہی فسے ہوئے ہیں ابھی اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور مشکلات میں اور لوگ عوام جو ہے وہ ویسے ختم ہو رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہی چاند چاند کہنے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں مطلب ہمارے بچے تو اچھے ہیں ہاں چھیک ہے وہ بھی ہیں وہ بھی کہیں ضرور کہیں بھارت پہنچ گئے ہیں بھی چاند پر بھارتی خلائی مشن چندریان 3 پاکستانی وقت کے مطابق ازشتہ شام پانچ پچکر پنتالیس مرت پر چاند کی سطح سے ٹکرایا تاریخی لمحہ آتے ہی بھارتی سپیس سنٹس میں آپ کو پتا یہ کیا ویجول تھا مطلب ہم ایک جیسی جوان بولتے ہیں ہمارا رنگ بھی ایک جیسا ہے ہمارے بالوں کا کلر بھی ایک جیسا ہے لیکن پھر بھی فرق آگیا ہے بہت بہت فرق ایئی ویجنل پرسپیکٹی اب اگر دیکھا جائے تو کمنی بل بہت خوشی ہوئی آئی یوں آئی اگر آئیی ویجنل پرسپیکٹی ہے نا تو یہ یہ وہ چیزیں جس میں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے بکوز دس is a progressive مقابلہ دنیا کا باعتا ہے چوتھا ملک ہے بھارت آپ کو لگ رہا ہو نا کہ اب نیل آمسٹروم گئے تھا اس کے بعد تو پتہ نہیں کون کون جا چکا ہوگا نہیں نہیں امریکہ روس چین اس سے پہلے جا چکے ہیں اور اب انڈیا کیا ہے سو جنوبی اور جنوبی حصے پہ ساؤت ریجن میں اترنے والا چاند کہ دنیا کا پہلا ملک ہے انہوں نے بھی وہ پہلا ڈالنا تھا نا تو آؤ کوئی اور حصہ لے لیتے ہیں but good on them absolutely wonderful یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں سو یہ وہ avenues ہیں جہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی کچھ کچھ سے تھوڑا سا باہر آجائے